بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی تو پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے دیں انشاءاللہ تعالی حصوصی تو پر ان کے لئے دعا کی جائے گی حکیم صاحب فرماتے ہیں میرے پاس ایک صاحب ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک عزیز ہے اس کو کینسر ہے اور ڈاکٹرز نے اس کو جواب دے دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بس یہ چند دن کا میمان ہے حکیم صاحب فرماتے ہیں میں نے اس کو آفہ سبتم اور ازان والا عمل دیا اس نے وہ کرنا شروع کیا اور وہ کہتا ہے چند دن میں ہی ہمارا مریض بہتر ہونا شروع ہو گیا اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ بلکل ٹھیک ہو گیا اس کی ریپورٹس بلکل ٹھیک آئیں سبحان اللہ آفہ سبتم اور ازان کا عمل ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے ایسے مریض جو کہ بلکل جن کو جواب دے دیا جائے جو لا علاج قرار دے دیے جائیں اور آپ سمجھے کہ ونٹی لیٹر پہ ہوں تو اللہ پاک تو بھی ان کو مکمل طور پر صحتیابی عطا فرماتا ہے اور یہ ایک ایسا پرتاثیر عمل ہے جو جلد جلد اثر کرنے والا عمل ہے عمل کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے سور مومنون کی آخری چار آیات جو کہ آفہ سبتم سے شروع ہو کے راہیمین پہ ختم ہوتی ہیں ان کو آپ نے سات بار پڑھنا ہے اور سات بار ہی بعد میں ازان پڑھنی ہے ازان پڑھنی ہے ازان دینی نہیں ہے آپ نے سات بار سور مومنون کی آخری چار آیات پڑھنی ہے اور سات بار ازان پڑھنی ہے پڑھ کے آپ نے مریض کے پہلے دائیں کان میں پھونکنا ہے اور پھر بائیں کان میں پھونکنا ہے اگر مریض خود کر رہا ہے تو وہ پڑھ کے اپنے دائیں کندے کی طرف کھونکے گا اور پھر اپنے بائیں کندے کی طرف کھونکے گا کیونکہ انسان جب خود کر رہا ہوتا ہو تو وہ کان میں کیسے پھونک سکتا ہے آپ یہ عمل ہر آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کے بعد کریں اور آپ اس کے زبردست قسم کے نتائج دیکھیں لاعلاج مریضوں نے اس عمل سے مکمل طور پر شفاہ پائی ہے ایسے مریض جن کو مایوس کر دیا گیا جن کو یہ کہہ دیا گیا کہ موت ان کے سر پر کھڑی ہے لیکن اللہ پاک نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل ایک آنٹ کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ